السلام علیکم فرنس آج ہم نے کرنا ہے سوشیالوجی لسن نمبر 28 that is فانکشنز آف فاملی یہ فاملی کیا فانکشنز پرو فارم کرتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا سٹارٹنگ سے دیکھ لیتے ہیں پڑھ کر اس کے بعد میں آپ کو اپنے سٹائل میں سمجھا دوں گی اور کیا ہے لسن ایزی ہے کچھ اس میں کمپلکیشنز نہیں ہیں بہت ایزی ہم آسانی سے سمجھ لیں گے چلیں جی آپ سبسکرائب کریں ہم لیسن کرتے ہیں سٹارٹ ٹھیک ہو کہا جی سٹرکچرال فانکشنز سجیسس that family performs several vital functions جو سٹرکچرالیس فانکشنز ہیں بسیقلی سوشیالوجی سے ریلیٹیڈ ان کا یہ ماننا ہے کہ فاملی بہت سارے فانکشنز کو perform کرتی ہے in fact in this perspective فاملی has been considered as the backbone of society اس لیے فاملی کو کہا جاتا ہے as a backbone of society یا ہم سکی اس کے حوالے سے point up دیکھ لیجے گا at the same time the social conflict paradigm considered the family central to the operations of society جو social conflict paradigm ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ family is central ٹھیک ہے جس میں جو society کے operations کو perform کرتا ہے but rather than focusing on socialital benefits conflict theorists investigate how the family makes social inequalities the important functions are اچھا چھے آپ کے پاس structure functionist ہوتے ہیں ان کا یہ انٹرسٹ ہے کہ family کون سے رول perform کرتی ہے کیسے perform کرتی ہے جو آپ کے conflict paradigm سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ family is the center اور ان کا main concern یہ ہے کہ family as they believe کہ inequality is necessary to run a society تو ان کے according ان کا یہ ماننا ہے کہ family ایک inequality کیسے create کرتی ہے ان کا زیادہ انٹرسٹ اس چیز میں ہے ٹھیک ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ functions کیا ہیں پھر ہم واقعی چیزوں کو دیکھیں گے functions جو کہ ایک society میں ایک family perform کرتی ہے سب سے پہلا ہے regulation of sexual activities family important functions تو perform کرتی ہے لیکن family میں کچھ regulations ہیں ان کے وارے میں پہلے انہ نے بتایا ہے that is کہ universally کچھ انسان taboos ہیں انسان taboos یہ ہیں کہ یہ beliefs ہیں کچھ ایسے relationships ہیں closed relationships ہیں جن کے سیکشوال relation بنانا یا marriage کرنا is not allowed ٹھیک ہے جیسے کہ parents ہوں گئے grandparents ہیں aunts uncles siblings وغیرہ that is prohibited ایسا نہیں ہو سکتا اب culture جو culture vary کرتا ہے even cousin marriages are not considered to be okay ہمارے religion میں allowed ہیں تو یہاں ہوتی ہیں باقی religions میں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تو وہ نہیں سمجھتے ہیں لیکن بہت close to blood relations کے ساتھ ہمارے ہاں بھی یہ جیسے prohibited ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ آپ اپنی family build نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا family start نہیں کر سکتے یا آپ کہیں کہ sexual activities یا marriage کا relationship نہیں کر سکتے family in terms آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے جی reproduction میں کیا ہے جی reproduction سے پہلے ایک دفعہ یہ paragraph اوپر والے دیکھ لیتے ہیں اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو انسینٹ ڈیبو ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ medically proved ہے کہ جب بہت زیادہ inter family marriages ہوتی ہیں تو اس سے medical بہت زیادہ complications آجاتی ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو ہمارے پاس یہ پوائنٹ آتا ہے secondly یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان families marriages کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سب کے پاوجود بھی inter family marriages ہوتی جی cousins marriages ہوتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا یہ belief ہوتا ہے کہ جی جو family integrating ہے کہ ہماری family کے reputation ہے جو caste and creed ہے جو ریس ہے وہ بڑھے گی وہ اسی طرح رن کرے گی بجائی کہ ہم کسی off family سے میں شادی کریں ٹھیک ہے جی اور تھرڈ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ دوسری تھرڈ problem یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ within families آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کے relationship بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ confusing بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ سارے یہ beliefs ہیں مختلف societies کے مختلف طریقے کے ان کو ڈسکس کیا گیا ہے اچھا جی reproduction سب سے پہلا اور function بھی ہے need بھی ہے جو کہ ایک family perform کرتی ہے ٹھیک ہے اسی سے ہی ظاہر ہے کہ societies آگے چل رہی ہیں اگر reproduction نہیں ہوگی تو of course societies جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائیں گی اور نسلے نہیں بڑھیں گی آگے لیکن جو ہم نے single parents اور unmarried parents اور اس ایک طرح سے ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ family ہی کہ کرنے کا function ہے یہ ویسے بھی ہو رہا ہے اور reproduction چل رہی ہے لیکن جو beliefs ہیں جو commonly چیزیں ہیں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے اچھا socialization of children family کیا کرتی ہے family یہ کرتی ہے کہ آپ کو جب بچہ ہوتا ہے ری پروڈاکشن ہو گئی بچہ ہو گیا اس حمد کیا ہے کہ بچے کو آپ نے socialization کروانی ہے اسے آپ نے اپنی society کے basic norms ethics beliefs یہ چیزیں سمجھانی ہوتی ہیں جب آپ parents بنتے ہیں جو father ہوتے ہیں جو mother ہوتے ان کا کام ہوتا ہے بچوں کی اچھی پرورش کریں انہیں وہ چیزیں سکھائیں جو کہ ان کے معاشرے میں اچھی سمجھی جاتی ہیں جو بری سمجھی جاتی ہیں ان کا فرق بتایا جائے اور ایک بچے کو basic socialization اس کی family سے start کر آئی جائے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ باہر نکلتا ہے اور باہر سے بھی چیزیں سیکھتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے social placement یہ ہے کہ جو parents ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی identity بچوں کو دیتے ہیں اپنی social class بچوں کو دیتے ہیں جس سے اپنی identity لے کر پیدا ہوتے ہیں اس سے یہ ہے جو status ہے جو social differences وہ continue رہتے ہیں جو کہ ہمارے conflicts والے کنسرن ہے کہ اگر ایک فیملی میں ڈیفرینسز یا انیقوالٹیز کیسے بلٹ ہوتی ہیں تو وہ social placement کے ترہو بلٹ ہوتی ہیں کہ جب فیملی میں ایک بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کا نام اس کی پہچان اس کی ریپوٹیشن اس کی سوشل کلاس لے کر جب پیدا ہوتا ہے سب اس کے حساب سے اس کو ویلت ملنی ہوتی اس کے حساب سے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لائف کی لگجریز ملنی ہوتی ہیں تو تب ہی سے سٹارٹنگ سے ہی آپ کے سوشل سٹیٹس کا ریفرنس آجاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ فیملی کے بغیر رہ کے دیکھ لیں کہ آپ پیار ہمارے احساس کی ضرورت ہوتی ہے یہ سارے فیملی کے فنکشن ہیں جو کہ فیملی پرفارم کرتے ہیں پروٹیکٹیو فنکشن بھی پروفارم کیا جاتا ہے کہ اگر فیملی میں کوئی ایک پروبلم آتی ہے کسی ایک بندے کو تو پروبلم سب کے لیے ہوتی ہے جیسے آپ آپ اپنے بھائی کے اگزامپل لے سکتے ہیں بھائیوں بہنوں کو پروڈیکٹ کرتے ہیں بچوں کو پروڈیکٹ کرتے ہیں مدھر پروڈیکٹ کرتے ہیں اپنے لیول کی پروڈیکشن شو کرتے ہیں تو وہ پروڈیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پروڈیکشن آپ کی شیم سے ہو سکتی ہے وہ کسی گلڈ سے ہو سکتی ہے وہ کسی اکنومک ایشو سے ہو سکتی ہے وہ آپ کسی فیزیکل ایشو سے ہو سکتی کسی بھی چیز سے آپ دیتی ہے آپ کی فیمیلی پیپل view their فیمیلی as our heaven in the heartless world تو یہ heaven in the heartless world is family ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہے جو بھی آپ کی earning ہوتی ہے اس کو family share کرتی ہے ہم ہمارے ہاں concept ہے ایک باپ کے کمانے کا موسی آج کل تو mothers working ہیں لیکن زیادہ تر ایک ہی بندہ ہوتا ہے ہمارے ہاں جو دیکھا جاتا ہے تو وہ اپنی earning ہے وہ سب میں share کرتے ہیں وہ سب equally provide کرتے ہیں اگر آپ کی مدب بھی working ہے تو وہ بھی مل کے بچوں کو آگے اچھی life دیتے ہیں اپنے income کے ثرو یہاں پہ انہوں نے تھوڑے backward بات کی ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے پہلے family members ہی industrialization کا کام انجام دیتے تھے چھوٹی موٹی چھوٹی home factories ہوتی تھے اور سارے کام کرتے تھے ابھی بھی ویسا ہی ہے کہ سارے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی جو income ہوتی ہے اس کو بھی شیئر کرتے ہیں فیملی کے important functions ہیں still اگر کو questions ہیں آپ comment box میں پوچ